بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہزار کلومیٹر ہم نے کم کیا ہے اس میں اضافہ نہیں کیا جنابے والا ہمارے ایک لاکھ ملازم ہیں ڈیڑھ لاکھ پنشنر ہیں اور ہمارا جو پے اینڈ پنشن کا بل ہے وہ کوئی پیسٹھ ارب رپے کا ہے تیس ارب رپے کی تنخواہیں ہیں اور پینتیس ارب رپے کی ہماری پنشن ہیں ہر روز ایک لاکھ اسی ہزار سے نوے ہزار مسافر اسٹیشن سے جاتا ہے آتا ہے یہ اتنے ظالم لوگ تھے جنابے وزیر اعظم انہوں نے اربوں رپے زائع کیا ہے ناروال اکارا رائیوینڈ ایک ایک سٹیشن جنابے وزیر اعظم اسی اسی کروڑ رپے میں انہوں نے بنایا ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ کہیں گے کہ ان کا اصل نیپ کا کیس یہ ہونا چاہیے یہ ہم نے دو ڈیڑھ کروڑ رپے سے اس کو ٹھیک کیا ایک رپے لہور راول پنڈی اور کراچی میں ظالموں نے نہیں لگایا اپنے اپنے سٹیشنوں پر لگاتے رہے جس جس کا جہاں انٹریسٹ تھا اربوں رپیات تباہ و برباد کر دیا اور جنابے والا آج ہم آپ کے شکر گزار ہیں یہ ریلوے کے جو مزدور ہیں جنابے وزیر اعظم صاحب انہوں نے اپنے اپنے ہاتھوں سے کچھ ویگنیں بے نظیر کی بیس سال پہلے شہادت میں جل گئی تھی اس کو ہم نے ٹھیک کیا اور دو سو کوچز ہم نے ٹھیک کر کے چوبیس نئی ٹرینیں چلائی ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا تو پورے سال میں چالیس ٹرینوں کا ہم ٹارگٹ پورا کریں گے اور پاکستان کا کوئی کونہ ایسا نہیں چھوڑیں گے جہاں آپ کی قیادت میں ریلوے کا جال نہ بچا گیا اس میں ایک پیسے کی امپورٹ نہیں ہے وزیر اعظم صاحب ہم نے اپنی ارننگ بڑھائی ہے ہماری پچیس سے تیس فیصد پیسنجر سواری بڑی ہے آپ کی قیادت میں ان شے مہینوں میں جو ہمیں اضافی پیسہ ملیا اس سے ہم یہ رینوویشن کر رہے ہیں اس سے ہم اپنی حالت کو بہتر کر رہے ہیں اور میرے پاس الفاظ نہیں جس کا شکریہ دا کروں صرف ہم نے پیسنجر ٹرین نہیں بڑھائی بلکہ آٹھ سے چودہ فریڈ ٹرینیں اب کر دی ہیں میرا آپ سے وعدہ ہے اگر اللہ کو منظور ہوا تو حضور کے صدقے میں ہم یہ بیس ٹرینیں کریں گے بیس ٹرینیں فریٹ کی کریں گے اور چالیس ٹرینیں پسنجر کی کریں گے ای سی سی میں اصد صاحب نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے کیبنٹ میں بھی پی ایس او کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ ہماری جو فریٹ ڈیزل کی ویگنیں کھڑی ہیں ان کو پہلے بزنس دیا جائے انڈیا میں فسٹ اپرچونٹی ریلوے کو دی جاتی ہے تاکہ پولوشن ختم ہو اور روڈ سے ٹریفک ختم ہو انشاءاللہ تعالی آپ نے کل بھی یہ مربانی فرمائی ہے آپ پی ایس او کو کیبنٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے اس کے بعد ہماری معاشی صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی ہم نے ریلوے کی اربوں روپے کی ارازی واقزار کرائی ہے لاہور رائل پاوم جو ہے میں نے خود سپریم کورٹ میں کیس لڑا جی کراچی کا کیس لڑا ہے اور وہ کیس پاکستان ریلوے جو میں نے مفت میں کیس لڑکے یہ کیس جیتا ہے جی میرا تو دل کرتا ہے ریٹائر ہو کہ میں وکیل ہی بن جاؤں تو زیادہ بہتر ہے جناب وزیر عظم صاحب کیسی آر میں ہم نے ساری ساری کمرشل پروپٹی واقزار کرا لی ہے کراچی میں گو کہ ہمارے پہ بڑا پریشر ہے لیگل سائیڈ کا اور چند رہائشی کالونیاں رہ گئی ہیں مچھر کالونیاں ہو گئی دوسری میں خود وہاں جاتا ہوں ہفتے میں ایک دن میں کراچی بیٹھتا ہوں ایک دن لاہور بیٹھتا ہوں باز کا دو دن لاہور بیٹھتا ہوں ایک دن کراچی بیٹھتا ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا ہم نے ریل لائف ٹریکنگ فری آف کاسٹ ایک آدمی نے ہمیں گفٹ کیا ہے گارڈ کا بیٹا تھا اور اس وقت ساری ریلوے آپ اپنے موبائل سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ٹرین کس جگہ کھڑی ہے اور تین سو انجنوں میں ہم نے ٹریکنگ سسٹم لگائی ہے پندرہ لاکھ لیٹر ڈیزل ہم نے چوبیس ٹرینیں چلانے کے بعد بچایا جو کہ ایک عرب روپے کی ریلوے کی بچتا ہے اس نئے نظام کیتا ہے جناب اللہ جناب اللہ ہماری اکوپنسی الحمدللہ سو فیصد سے زیادہ ہے باز کا تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ریمان بابا اور منجو دھارو اور تھال جو میاں والی میں چلا رہے ہیں اس کی اتنی زیادہ ہمارے پاس ایک کوش فالتو نہیں ہے ایک فریڈ ٹرین فالتو نہیں ہے جو ٹھیک ہوتی ہے اس کی ہم ٹرین چلا دیتے ہیں انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر ہم سرسید ٹرین جو ہے آن ٹریک لائیں گے اللہ کو منظور ہوا اور وہ بھی ہم نے ایک وی آئی پی ٹرین بنائی ہے ہم نے چار مجھے آپ کے ٹائم کا احساس ہے اس لیے میں تیستے ذرس کر رہا ہوں ہم نے چار کیٹیگرییاں بنائی ہیں ایک غریب کو ہم تیرہ سو پچاس رفے میں پشاور سے کراچی لے کے جا رہے ہیں پھر ہم نے بتی سو رفے کی کیٹیگری بنائی ہے پھر ساڑھے چار پانچ ہزار کی بنائی ہے پھر یہ چھ ہزار پانچ سو کی وید فوڈ اینڈ بیڈنگ دو ڈینر اور ایک ناشتہ اور ابھی آپ اس کا ملازہ فرمائیں گے فل بیڈ سروس اور یہ صفائی بھی ہم نے ٹھیکے پہ دے دی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہم سکسٹی فائیو ہنڈڈ پہ گرین لائن کو بھی پندرہ تاریخ سے سکسٹی فائیو ہنڈڈ پہ بھی فوڈ کر رہے ہیں اس سے صفائی کا نظام بھی ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا ہے تاکہ اور کپلیمنٹری ڈرنکس دے رہے ہیں اب یہ ہم نے ویٹنگ روم منائے ذرا سکیورٹی نے پاس نہیں کیا ساتھ ہم نے بہت بڑا لیکن سکیورٹی کا خیال تھا کہ ہم ویٹنگ روم نہ دکھایا جائے سو دوسرا یہ غریب کی سواری ہے محفوظ سستی اور بہتر پاکستان کی ہسٹری میں آپ پہلے وزیر آزم ہیں جس نے اس نظام کو عزت دی ہے ورنہ لوگوں نے یہاں کمیشنیں کھائی ہیں جی پچاسی پچاسی کروڑ رپے کا یہاں انجن خرید ہے جناب وزیر آزم صاحب ایک ایک ویگن نہیں تھی یہ دو سو کوچز ریلوے کے مزدوروں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے مرمت کر کے آپ کی قیادت میں دی ہیں اور یہ دو سو کوچز سے ہم نے چوبیس نیٹ رینے چلائیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سولہ اور چلائیں گے اور سال کے آخر تک چالیس کا ٹارگٹ پورا کریں گے جناب وزیر آزم صاحب پچھتر سال کی عمر کو ہم نے دو ٹکٹ موف دی ہیں کیونکہ ہم نے یہ دو اس لیے کی ہیں کہ بزرگ باز آنے جانے بھی لگے ہوئے تھے وہ کراچی جاتے تھے پھر اگلے ہفتے واپس آ جاتے تھے سو ہم نے دو ٹکٹ کی ہیں باقی کنسیشن کو پینسٹ سال کی عمر کو ہم نے آدھا ٹکٹ کی ہے اور پچھتر سال کو دو ٹکٹ ہم نے فری دی ہیں سٹوڈنٹس کو ہم نے ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دی ہے چار سٹیم سفاری ٹرینے تیار کر کے جی سٹیم انجن ہم نے کے پی کے کی گورنمنٹ کے حوالے کی ہے اور اس دن سی ایم پنجاب کہہ رہے تھے ہم نے کہا جی اگر کہیں تو دو ان کی روک لیتے ہیں دو آپ کو دے دیتے ہیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹورزم جو ہے اور ہم نے بہت زبردست اپنا گولڑا میوزیم بنایا جی ڈیڑھ دو سو سالہ اسٹری کی تمام چیزیں کافی عرصے سے وہاں کٹھی ہیں ہم نے بھی اس میں اضافہ کی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہم جناب وزیراعظم ریلوے کے سکول کالج ہسپتال اور ڈسپنسرییں دینا چاہتے ہیں ہم نے سی ایم پنجاب سے درخواست کی ہے یہ بڑے شریف النس اور بڑے ہی میربان چیف منسٹر نے انہوں نے کہا ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ ہمیں ہیلتھ کارڈ مزدوروں کو دے دیں ہمارے یہاں ہسپٹل انگریز کے بنائے ہوئے اتنے تاریخی ہسپٹل ہیں جی اور اتنے تاریخی ہسپٹل ہیں آدمی دیکھے تو اس کا بیمار ہونے کو دل کرتا ہے لیکن وہاں علاج نہیں ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور وزیر اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں گے ہمیں اس کے بدلے صرف ریلوے کے مزدوروں کو ہیلتھ کارڈ دے دیے جائے انہی ہسپتالوں میں وہ ہیلتھ کارڈ یوز ہو جائیں اور آپ اس کا اعلان فرمائیں گے تو مزدوروں کو بڑی خوشی ہوگی جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہیلتھ کارڈ کے لیے ریلوے کے مزدوروں کے لیے ایمل ٹو ایمل ٹری تفتان کوئٹا کوئٹا گوادر ہم نے آلڑی ٹنڈر لگا دی ہیں ایمل ون آپ جائیں گے وزیراعظم صاحب چودہ سال پہلے میں نے یہ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں کام نہیں کرتے جب آدمی حکومت میں ہو تو وہ کام کرے اور باتیں کم کرے اور مجھے تھوڑا میڈیا میرا زیادہ ٹائم لے لیتا ہے ایمل ون آپ ستائیس تاریخ کو جائیں گے کلوال جیلم یہ ایک میری خاص آپ سے یہ اتنا بڑا انقلاب ہوگا جی یہ سکسٹی نائن کلومیٹر انگریز اس کو سیدھا کرنا چاہتا تھا لیکن ستر سال میں ہم تو ٹائلٹ نہیں بنا سکے آپ دیکھیں کہ میرا اتنی آپ کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے ستر سال میں ہم نے پسنجرز کو ٹائلٹ نہیں دیے سو یہ جو آپ معایدہ دستت کرنے جا رہے ہیں اس سے راول پنڈی لاہور کی مسافت جو ہے جی وہ دو گھنٹے اور اٹھائیس منٹ رہ جائے گی بلکہ اٹھارہ بھی رہ سکتی اگر چھوٹا سا اور سو ساری پولوشن سڑکوں سے ختم ہو جائے گی اور سارا بزنس جو ہے جی وہ ٹرین پر شفٹ ہو جائے گا یہ بہت بڑا آپ کا تاریخی دورہ ہوگا ایمل ون کے فیصلے کا اس میں آپ نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ستائیس تاریخ تک ہم نے اس کو تین فیزز میں کر دی ہے فیز ون فیز ٹو فیز تری تاکہ خزانے پہ زیادہ بوجھ نہ بنے اور جتنے عرصے تک ہم یہ کام پانچ سال لگیں اس وقت تک اگلے سال فیز ٹو کر لیں پھر فیز تری کر لیں جناب وزیر اعظم صاحب انشاءاللہ یہ ایمل ون کی سپیڈ منیمم ایک سو ساٹھ ہے جی اور میکسیمم سپیڈ دو سو بیس ہے یہ آپ سمجھیں کہ لاہور سے کراچی جو ہے چھے سے آٹھ گھنٹے میں آدمی اس ایمل ون کے آنے کے بعد کون جایا کرے گا انشاءاللہ میں پھر ایک دفعہ آپ سے درخواست کروں گا کہ جب آپ اسلام آباد تشریف لائیں تشریف لے جائیں گے تو ایچ ایس ڈی کا خاص طور پر ان کو حکم صادر فرمائیں کہ ہماری ویگنیں بیکار کھڑی ہیں اور وہاں ایک مافیا ہے وہ اس مافیا نے سارے ملک کو آگے کھایا اور ہمیں کام دینے سے پٹرول بھی سستہ ہو جائے گا ہمارے پاس چھتی سو ویگنیں کھڑی ہیں جی آئل کی قیمت ہم کم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا 30% ریٹ ان سے کم ہے اور ان دی اینڈ وزیراعظم صاحب یہ کی میری گزارش ہے نمبر ون کہ چھوٹے ملازمین کو بجٹ میں ایک گریڈ کے لیے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں مزدور آپ کی طرف دیکھ رہا ہے ان چوروں ٹاکوں اور لٹیروں نے بدماشوں نے کمزرفوں نے یہ آصف زرداری اور نواز شریف نے اس ملک کو بری طرح لوٹا ہے کہ سارا بوجھ آپ کے کندے پہ پڑ گیا ہے ساری گیس سارا بجلی اس کے باوجود جناب وزیراعظم صاحب آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ پیسنجر جو ہے ہم نے کم و بیش 25 سے 30 فیصد اپنے پیسنجر کا اضافہ کیا ہے اور 30 فیصد ہم نے فریٹ میں اضافہ کیا ہے پچھلے سال کی بنسبت چار مہینوں میں ہم نے چار بلین روپیز زیادہ ارن کی ہیں اللہ کے حکم سے آپ کی قیادت میں یہ اللہ کا خاص احسان ہے اور یہ آپ پہ احسان ہے آج دیکھیں بلوچستان میں سات آٹھ نو سالوں کے بعد وہاں بارش ہوئی ہے کل میں آپ کے ساتھ گوادر میں تھا اور اس بارش کے اثرات میں نے لوگوں میں دیکھے لوگ خوش تھے اگر حکمران کرپشن سے پاک ہو اللہ تعالیٰ مدد کو آتا ہے چاہے مسائل جتنے بھی زیادہ گمبیر کیوں نہ ہو میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کراچی یا راولپنڈی میں آپ کو دعوت دوں گا سرسید کے لیے اور میں پھر ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے کیبنٹ نے فیصلہ تو کر دیا ہے لیکن یہ میرا بڑا گھسا پٹا جملہ ہے وہاں ایسے مافیا کے چہرے ہیں جو اس کو دیر کرتے ہیں آپ اس میں مربانی فرمائیں گے میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور پاکستان ریلوے پاکستان کے افسران پاکستان ریلوے کے مزدور تمام جہاں فشانی سے محنت سے اس ریلوے کو آپ کی قیادت میں آگے لے کے جا رہے ہیں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کا وقت قیمتی آئے اور ہمیں عزت بخشیں اس کے بعد آپ کو ایک سوینئر اور پھر ریل کا اچھتا باکستان ریل پاکستان ریل